مددہ ایک تو ہے نہیں مددہ سیکڑوں ہیں جو یہاں میں گنا نہیں سکتا لیکن سب سے اول نمبر پہ جو مددہ ہے وہ بھوک سے آزادی اور خوف سے آزادی کا ہے ہمارا یوہ بھوکا ہے اس کے تحت اس کے انڈر میں جو لوگ رہ رہے ہیں لائف گزار رہے ہیں ان کی زندگیاں جا کر دیکھیں آپ گھروں میں جا کر دیکھیں کیا برا حال کر رکھا ہے ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ یوبا خوش ہو جائے اس کا گھر پریوار خوش ہو جائے وہ اسکیم وہ یوجنائیں ہم نکالنا چاہتے ہیں کہ یوبا خوش ہو اس کے گھر میں پیٹ بھرنے کے راستے بن سکیں اس کے لئے ہو یہ رہا ہے کہ لادلی بہنہ نکال دی ہو یہ رہا ہے کہ اس طرح کی اسکیمیں نکال دیں کہ جن اسکیموں کو سامنے رکھ کر لوگوں کو للچایا جاتا ہے اور پورے پانچ سال ان کی طرف دیکھا بھی نہیں جاتا بھائی اس کو لادلی بہنہ کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ روزگار سے جوڑیے روزگار دیجی اور روزگار کے لئے آپ کو بہت سارے کام بھو کرنا پڑیں گے جو آپ نے اب تک قدم بھی نہیں اٹھائے یہاں پر آئی ٹی پارک بنا ہوا ہے کیوں آپ آئی ٹی پارک کو بڑھا ہوا نہیں دے رہے ہیں آئی ٹی پارک کیوں یہاں کا سائلینڈ موڈ میں ہے اورنا آئی ٹی پارک جو ہوتا ہے جس شہر میں بھی ہے بڑے بڑے شہر میں ہم نے دیکھا کہ آئی ٹی پارک ہے اور روزگار مل رہا ہے لاکھوں لوگ روزگار سے چھوڑ رہا ہے یہ بھوک سے آزادی کا ہمارا مین مددہ ہے پھر دوسرا مددہ سن لیجے بیا خوف سے آزادی لوگوں کے دل و دماغ میں اتنا زیادہ ڈر بٹھا دیا گیا کہ اپنا سمیدان جو ہے اُس سمیدان کے تحت جو عدیکار دیئے گئے ہیں ان عدیکار کا وہ استعمال کرنا بھول گئے ہیں ان سے ڈر رہے ہیں نہیں وہ تو عدیکار ہے آپ کو بولنا چاہیئے آپ کو آپ کے فنڈیمنٹل رائٹس کے تحت آپ کو بولنے کہا کہ آپ بولیے آپ کیوں ڈر رہے ہیں اتنا زیادہ لوگوں کے دلوں میں ڈر بٹھا دیا گیا تو اس کو خوف سے آزادی بھوک سے آزادی خوف سے آزادی ہمارا نعرہ ہے پارٹی کا نعرہ ہے وہ آپ کہیں پارٹی کا کچھ چپا ہوا ہو اس میں سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں بھوک سے آزادی خوف سے آزادی یہ پارٹی کا نعرہ ہے کتنے سمرتن ملنا آپ کی پارٹی کو جانے نعرہے ہیں بہت زیادہ سمرتن مل رہا ہے کیونکہ میں شروع سے لے کر آج سے تابعہ ان پندرہ سالوں سے میں زمین پر رہے کر کام کر رہا ہوں اور میں نے ایس سی ایس ٹی اور او بی سی کے لیے مسلمانوں کے لیے مانیرٹیز کے لیے پندرہ سالوں سے لگ بگ میں آواز اٹھاتا آ رہا ہوں چاہے وہ این آر سی کا مدہ ہو چاہے ایس سی ایس ٹی پر پیش آپ کر دینے جیسے معاملہ ہو چاہے بے روزگاری اور مہنگائی کا معاملہ ہو میں شروع سے لے کے آج تک میں برابر آواز اٹھا رہا ہوں بولتا آ رہا ہوں اور لوگوں کے حق میں آواز بلند کر رہا ہوں اور کوشش میری یہ ہے کہ کسی طریقہ سے یہ جو ڈر اور جو بھوک جو لوگوں کے اندر بھری ہوئی ہے بیٹ چکی ہے وہ ختم ہو جائے بھوک سے آزابی ہو جائے خوب سے آزابی ہو جائے آپ تو ہی لگتا ہوں جو گھوٹ بوئنگ ہے وہ بڑھ رہا ہے کہیں نہ گئے سمجھانا چاہتا ہوں کہ قوم یہ بات سمجھ چکی ہے پورا سماج ہر ہر سماج یہ بات سمجھ چکا ہے سماج کا ہر ہر فرد یہ بات سمجھ چکا ہے کہ یہ دو پہلو ہیں ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہیں چاہے ادھر سے دیکھ لو چاہے ادھر سے دیکھ لو میں فارسی زبان کی ایک کہاوت آپ کے سامنے بتاؤں من تورا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو میں تمہیں حاجی صاحب بولوں تم مجھے حاجی صاحب بولو میں تمہیں حاجی صاحب بولتا رہا ہوں تم مجھے حاجی صاحب بولتے رہا عوام جو دیکھے گی سب لوگ آپ کو بھی حاجی صاحب بولنے لگیں گے اور مجھے بھی حجی صاحب بولنے لگے یہ جو کانگریس و بیجتی ہے یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو یہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں تاکہ پوری جو دوسری عوام ہے جنتا ہے وہ جنتا اس بات کو سمجھ لے کہ یہی دو وینر ہیں اس کے علاوہ کوئی تیسرا وینر نہیں ہو سکتا بلکل ایسا نہیں ہے اب جنتا بہت پڑھ ہی لکھی سمجھدار ہو چکی ہے جوچل میڈیا کے ذریعے جدید نئی ٹیکنولوجی کے ذریعے اور جنتا اس بات کو بھی سمجھ چکی ہے کہ مفتی صاحب نے شروع سے لے کے آج تک آواز اٹھائی ہے اور قوم کے حق میں انصاف کے ساتھ میں کام کرنے والے آدمی ہیں شروع سے لے کے آج تک آج تک کا ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ میں نے جب سے ہوچ سمالا ہے یعنی کہ ہوچ سمالنے کا مطلب جب سے میں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا ہے ایک سماج سیوک کے روپ میں قدم رکھا ہے اور مارکٹ میں آیا ہوں لوگوں کے سامنے آیا ہوں جب سے لے کے آج تک میں نے ہر قوم کے لیے آواز اٹھائی ہے اور انصاف کے ساتھ آواز اٹھائی ہے جنتا اس بات کو سمجھ رہی ہے مجھے دھرم ذاتی میں میں نے کبھی فرق نہیں کیا میرے لئے انسان سب سے اونچی سب سے بہتر سب سے معزز چیز ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پویتر قرآن میں اللہ پاک نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے اونچے سانچے میں ڈھال دیا سب سے بہتر سانچے میں ڈھال دیا سب سے خوبصورت بتا دیا اور کہیں فرمایا کہ ہم نے انسان کو سب سے معزز بنا دیا ہم نے وَلَقَدْ تَرَّمْنَا بَنِي آدَم کہ ہم نے بَنِي آدَم کو یعنی انسان کو آدم کی اولاد کو انسان کو معزز بنایا عزت بخشی تو اللہ نے جب عزت بخش دی انسان کو تو یہ جو مٹیبر لوگ ہیں تانہ شاہی یہ مٹیبر تانہ شاہی لوگ جو ہیں ایسٹی ایسٹی پر پیشاپ کریں گے یہ میں کبھی برداشت نہیں کروں گا یہ میری پارٹی کبھی برداشت نہیں کرے گی آپ کی پارٹی ایسٹی تی آئی یہ لوگوں بھی ایک مہترکت کا بنی وہ یہ تیسرا بگھڑا ہوتا ہے وہ سیڈنگ کا کام دیکھا جاتا ہے دیکھئے لوگ تو وہی لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جو بگ گئے تھے پچھلے الیکشن میں آپ نے دیکھا پچھلے الیکشن میں بگے تھے پھر کیا بھروسہ پھر بگ جائے اور دوسری بات ایک بات اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ہم بی جے پی کو جتانے کی اور بی ٹیم کی ہماری جو لوگوں کے دماغوں میں مانسکتہ بنائے جانے کی کوشش ہو رہی ہے لوگ تو ہماری حمایت میں لیکن یہ جو مانسکتہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک بات بتائیے دو سو تیس سیٹے ہیں دو سو تیس سیٹوں میں سے ہم صرف پانچ بی دان سبہ لڑ رہے ہیں اگر ہمیں بی جے پی کو جتانہ ہوتا تو ہم پانچ بی دان سبہ نہیں دو سو تیس بھی لڑ رہے ہوتے اور دو سو تیس میں لڑتے تو ستہ کا پھر تو بی جے پی آنا دی بی جے پی آنا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے ہم صرف ان پر کام کر ان پر لڑ رہے ہیں جن جہاں ہماری محنت پہلے سے ہے جہاں ہم پہلے سے کام کر رہے تھے اسی اسٹی او بی سی کے لیے جہاں ہم نے کام کیا ہے صرف انہی بی دان پانچ بی دان سبہ پر ہم لڑ رہے ہیں آپ یہ بتائیے نرےلا بی دان سبہ سے میں کھڑا ہوا ہوں نرےلا بی دان سبہ میں خود آپ کے سامنے ایک مثال ہوں ورنہ میں جاتا اتر میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہمارے جو صدر ہیں جو پردیش عدیق جی ہیں وہ بدائے راج مالبی جی ہیں بدائے راج مالبی جی جو ہیں وہ ہمارے پردیش عدیق ہیں اور آپ سنٹرل میں جائیے تو نیشنل میں بھی آپ کو اوپدیش جو ہیں وہ بھی ہمارے وہ ہیں اور اسی یعنی غیر مسلم ہیں او بی سی مائنیٹریز میں اس میں سے ہیں اچی اچی میں سے ہیں او بی سی میں سے ہیں تو ہم کوئی بھید بھاو نہیں کوئی فرق نہیں سیکولر پارٹی ہے ہم اور ہم انصاف والے لوگ ہیں انصاف پزند لوگ ہیں انصاف والی بات کرتے ہیں انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہیں پریورتن لانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایڈوکیشن جو مہنگی ہو گئی ہے وہ سستی ہو جائے ہم چاہتے ہیں کہ روزگار آ جائے اور لوگوں کے اندر خوشحالی آ جائے ہم چاہتے ہیں کہ جو ڈر بیٹا ہوا ہے وہ ڈر ختم ہو جائے ہم چاہتے ہیں کہ کام ہو چھے یہ طرح میں بھائی یہ لوگ دونوں ایک ہی سکھے کے دو پہلوں ہیں یہ نہیں چاہتے کہ کام ہو پائے یہ کام ہی نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں اور ہم کام کرنے بات کر رہے ہیں اور کانگریس تو اپنے آپ کو مسلم پارٹی کہتی ہے کانگریس کہتی ہے کہ ہم مسلم ہیں مسلم ہیں بھائی جب آپ مسلم پارٹی ہیں جب آپ مسلم پارٹی ہیں تو ٹھیک ہے آپ مسلمانوں کا کام کر رہے ہیں کہاں کام کیے آپ نے مسلمانوں کا نہیں کام کیے آپ نے مسلمانوں کا مسلمانوں کے لیے آواز آپ نے ستر سال پچھتر سال پیچھے پرانا ریکارڈ پورا اٹھا کے دیکھ لیجئے کہاں آپ نے مسلمانوں کیلئے کیا کیا ہے مجھے آپ بتائیے اسی